موسیقی اسلام علیکم ایبریون ہاں ویلکم تو مائی چینل ونس اگین آج ہم سب جا رہے ہیں امی کے گھر سے شاپنگ پہ لیکن آج کا جو ویلوگ ہے وہ شاپنگ ویلوگ نہیں ہے بلکہ ایک فوڈ ریویو ہے میرے موسٹ فیورٹ ریسٹران کا تو چلے آئے آپ کو لیے چلتے ہیں ریسٹران اور اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ریسٹران اور وہاں کا فوڈ اور اس کا کمپلیٹ ریویو تو جناب ہم نے سب سے پہلے شاپنگ کی ہے لکی ون سے ہم یہاں پہ انٹر ہو گئے ہیں اور یہ ہے بار بی کیو ٹو نائٹ جو کہ لکی ون کی فوڈ سٹریٹ میں ہے اور جب بھی میں لکی ون آتی ہوں تو موسٹ لی جو میں نے لنچ یا ڈینر کرنا ہوتا ہے تو میں یہی سے کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ آنے کے دو ریزنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں مینیو کارڈ اچھا مینیو جو ہے ان کا بہت سیلیکٹڈ ہے بہت زیادہ ڈشز آپ کو نہیں ملیں گی تو یہاں پہ کچھ سٹارٹرز میں ڈشز ہیں باقی ان کی جو سپیشیلیٹی ہے یعنی بار بی کیو کے آئیٹمز اچھا بار بی کیو آئیٹمز آپ کو لنچ میں بھی ملیں گے ڈینر میں بھی ملیں گے اس کے علاوہ ان کی بہت اچھی اچھی ڈیلز ہوتی ہیں جو کہ صرف لنچ میں آویلیپل ہوتی ہیں اور ڈینر میں نہیں ہوتی تو چونکہ ابھی ہم نے کرنا ہے ڈینر تو ڈیلز تو ہمیں نہیں مل سکتی ہم نے سپریٹلی جو ہے وہ ڈشز آرڈر کی ہیں اور آج ہم ٹرائے کریں گے ان کا سپیشل شاہی بار بی کیو پلیٹر ہے وہ تو آرڈر ہم نے کر دیا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا دو بچوں کی بردے بھی سیلیپریٹ ہو رہی ہیں جو کہ ایک ہے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے اس طرح سے یہ کسی بوائی کی بردے ہے یہاں پہ بلو اینڈ بلیک جو ہے وہ ڈیکوریشن ہوئی بھی ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ کسی چھوٹی سی بچی کی بردے تھی تو وہاں پہ جو ہے بلکل پنگ کلر کا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا گیا ہے بڑا ہی خوبصورت سیٹ اپ تھا یہ دونوں تو ویڈیو تو میں ان کی نہیں شوٹ کر سکی ہاں البتہ میں نے پچرز لے لی تھی جو کہ میں نے لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی بردے وغیرہ سیلیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آگے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آرڈر ہمارا آ چکا ہے اور یہاں پہ آنے کی ایک مین ریزن جو ہے وہ یہ ریشن سیلیڈ ہے جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور آپ یقین کریں میں نے اب تک جتنے ریسٹرانڈ میں یہ سیلیڈ کھایا ہے ان سب میں بیسٹ ہے یہ اور اب جو اسکرین پہ آپ ٹو ٹائپس آف چٹنیز دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اسپیشل چٹنیز ہوتی ہیں اور اسپیشل یہ جو گرین والی چٹنی ہے بہت ہی مجھے ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ کے جو باربیکیو کا جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہے اور دوسری والی جو چٹنی ہے یہ املی کی چٹنی ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارا شاہی باربیکیو پلیٹر جس میں چار سے پانچ طرح کے کباب شامل ہیں ساتھ میں کچھ سیلیڈ ہے اور روگنی نان کے ساتھ افغانی نان کے ساتھ اس کو سرف کیا گیا ہے اور اس میں بیف چانپیں بھی شامل ہیں اور آپ یقین کریں کہ ان کا ٹیسٹ ہر ایک کباب کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی منفرد بہت ہی زبردست تھا مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ سیپریٹ نان بھی آرڈر کیے تھے کیونکہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ جو نان سرف ہوا تھا وہ کافی سائز میں بڑا تھا اور آئی تنگ دو سے تین بلکہ تین سے چار لوگوں کے لئے انف ہے تو یہاں پہ ہم نے ابھی کھانا شروع کیا ہے اور یہ ہے میری پلیٹ میں نے سارے کباب سٹرائے کیے ہیں اور لیٹریلی یہ جو چانپے تھی اتنی اچھی کک ہوئی میں تھی یعنی بالکل بھی انڈر کک نہیں تھی نہ ہی اوور کک تھی بہت ہی جوسی بہت ہی مزیدار اس کے علاوہ باقی سارے چیزیں بھی اچھی تھی اور چٹنی کا تو جواب ہی نہیں یہ گرین چٹنی میری فیورٹ چٹنی ہے تو اگر آپ بھی لکیون آتے ہیں اور کچھ کھانا چاہتے ہیں اچھا تو آئی ریکمینڈ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں بار بی کیو ٹونائٹ میں اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑا اچھا سا لنچ یا پھر ڈینر کو انجوائے کریں اور اگر آپ لنچ ٹائم میں آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی ڈیلز وغیرہ جو ہے وہ مل جائیں گی ڈسکاؤن کے ساتھ تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کھانا انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فل یہاں کی جو بھی میں نے اب تک جتنی بھی چیزیں آرڈر کی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ فل ہوتی ہیں بہت اچھے سے نائسلی کھوک ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہاں پہ آتی ہوں اور آپ لوگ کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ نہیں آئے اب تک تو پلیز یہاں پہ آکے ایک بار یہاں کا فوڈ ضرور ٹرائے کریں تو جناب کھانا ہمارا آلموسٹ فینش ہونے والا ہے اور اب ہم نکلیں گے گھر کے لئے تو یہ تھی آج کے چھوٹی سی ویڈیو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ